اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے تمام عورتوں نے کہا پاک ہے خدا ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حقیقت اب تو حقیقت ظاہر ہو ہی چکی ہے اصل میں میں نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے اور وہ تو واقعا بلکل سچے لوگوں میں سے ہیں تفسیر تبیان میں سعید کے ذریعے میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمائش پر قیدی نے بادشاہ اور اس کے درباریوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ رکھا تو بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا اندازہ کیجئے کہ ان گواہیوں نے کس طرح آٹھ نو سال پہلے کے واقعات کو تعدہ کر دیا ہوگا اور کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کردار کا سکہ عام و خاص پر بیٹھ گیا ہوگا پھر جب سارے علماء و حکماء خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کہ خواب کی معقول تعبیر بتائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و دیانت کا سب نکل ما پڑا پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قید سے نکلنے سے اس وقت تک کے لیے انکار کیا جب تک ان پر لگائی ہوئی تحمد صاف نہ ہو گئی تو بادشاہ اور اس کے مساہب کس قدر حیران ہوئے یہ کتنا بلند حوصلہ انسانے کے بے گناہ آٹھ دس سال قید خانے میں رہ کر بھی وہ قید سے چھوٹنے کے لیے بیتاب نہیں اور بادشاہ کے بلانے پر آنے سے انکار کر رہا ہے بادشاہ سے ملاقات کے لیے اپنی شرطیں لگا رہا ہے اور پھر جب اس شرط کے پورے ہونے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار مزید دمائیا ہوا تو سارے ملک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی تعریف کی اسی روح داب اور بھاری بھرکم کردار کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات پر خزانوں کی سپردگی کا مطالبہ بے دھڑک پیش کر دیا اور بادشاہ نے اسے فوراً قبول کر لیا ویاں بادشاہ سارے دربار نے ان کی ذہنی اور اخلاقی بلندی کو تسلیم کر لیا تھا اسی لئے ان کا مطالبہ فوراً مان لیا تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اگر بات صرف خواب کی تعبیر بتانے کی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ انام دے دیا جاتا تمام خزائنِ عرض ان کے حوالے نہ کیے جاتے غرض حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا گیا عزیز مصر نے عوضوں کو دربار میں بلوایا اور پوچھا کیا تم نے یوسف علیہ السلام کو امنی طرف مائل کیا تھا یہ تفسیر کشاف میں لکھا ہے ان عوضوں کا واضح جواب آیت کے اندر موجود ہے کہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سو ان ساری کے ساری عوضوں نے کہا پاک ہے خدا ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی اس گرائی کے علاوہ اس قصے کی جو اصل مجرم تھی یعنی زلیخہ تو اس نے اپنے جمع کے قرار بھی کیا اور عزیز یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بے گناہی اور صداقت کی گواہی بھی دی اس نے کہا کہ یعنی میں نے ہی اس یوسف علیہ السلام پر ڈھوگے ڈالے تھے اور واقعاً تو یوسف علیہ السلام بلکل کھرے اور سچے لوگوں میں سے ہیں عزان محترم عورت کے انتخاب میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کنزل المال میں حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نیک اور پاک دامن قبیلے میں شادی کرو کیونکہ ماں باپ کے اخلاق اولاد میں منتقل ہوتے ہیں یہ بھی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے نطفوں کے لئے انتخاب کرو اچھی عورتوں کے ہمپلہ اچھے مردوں کو اور اچھے مردوں سے اچھی عورتوں کا نکاح کرو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ